لبائچا یا حسین لبائچا یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرع لی شدری ویسر لی امری وحلل الددم من لسانی افقاو قولی اما بعضو فقط قال اللہ کبارکا و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلق الجنہ والانساء اللہ لیعبدون سلوات بجد محمد والا حسد آران محترم محرام دو پہلا عشرہ اور چند شب باقی رہ گئی ہیں مقصد اولیاء خدا روح زمین پر خداوند مطال کی طرف لے کر جانا ہے پرودگار نے کہ صرف انسان خدا کی معرفت حاصل کرے پرودگار نے یہ پوری دنیا کو بنایا وہ عدیثِ قدسی جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیان میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا پہچانا جاؤ یعنی خدا اپنی پہچان کے لیے یہ سب کر رہا ہے خدا خدا ہے اگر کوئی نہ بھی ہو مخلوق نہ ہو تب بھی وہ خالق ہے عزل سے عبد تک ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا لم یلد ولم یو لد ہر کوئی اس نے انکار کر دے مگر پھر بھی ہو خدا ہے بس اپنی صفات کی معرفت کے لیے کہ وہ کیسا رازق ہے وہ کیسا رحمان ہے وہ کیسا غفار ہے وہ کیسا ستار ہے اس کے لیے اس نے ان حضیوں کو بھیجا کی جن کو دیکھ کر خدا کی یہ صفات یاد آئیں جانے پھر پس میں آپ کی توجہوں کا طالب ہے کیونکہ ہمارے ہمارا ساری باتیں ہو جاتی ہیں خدا پہ بات ہوتی نہیں ہے جس نے یہ پورا تھیٹر سجایا اور لوگ اس کی بات نہ کرے گر جلے جائیں پوری زنیاں تھیٹر تو ہے اور کیا ہے ہر آدمی اپنے حصے کی ایکٹنگ کر کے چلا جاتا ہے اپنی ہر بندے کی ایک ٹائم ڈوریشن ہے اس کا اکلا ہے جیسے ٹیٹر میں پڑھتے کے پیچھے لوگ کھڑے میں ہوتے ہیں تیار جب بار ہی آتی ہیں انہیں آگے بھیج دیا جاتا ہے دوسرے اٹھ جاتا ہے درمیان میں پڑھتا ہند ہوتا ہے انٹرول پھر پڑھتا ہوتا ہے ہم سب کی جن دنیاں پہ ایسی ہیں ہمارے یہاں انٹرول نہیں ہے ہمارے جن دے کی بلکل بند انٹرول کس کے لئے جب پڑھتا دوبارہ ہٹے گا تو سب روزیں محشر میں کھڑے ہو گئے وہاں اصل کردار بہار آئے گا یہاں تو ہم ایک دوسرے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں میں اچھا بنا ہوں آپ بھی اچھے بنے ہوئے ہیں ایسی ہے نا یہ ایکٹنگ ہے ہماری وہاں نہیں کر سکتے وہاں جو ہے وہ یہ ہوگا اس کو چھپا تھا کہاں چھپائیں گے وہاں ہر چیز آیا ہوگی ہاتھ خود بولے گا اس نے یہ یہ کروایا آن خود کہیں گی اس نے مجھے حکم دیا یہاں دیکھو وہاں دیکھو آپ بولیں گے میری آنکھ ہے آنی آج تم مالک نہیں ہو تم وہاں بھی مالک نہیں تھے تمہیں ملکیت تھوڑے دنوں کے لیے دی تھی اور تم یہ سمجھے تم اصل مالک ہو اصل مالک وہ ہے اصل خالق وہ ہے سب اسی کا ہے وہ زن کوئی چیز چھپنی بائے گی سب وہ کہتا ہے میں ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی میں تمہیں دکھاؤں گا دکھاؤں گا چھپنی بائے گا اصل وہی ہے سب کچھ یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو کچھ میں کچھ چھپا دیتے ہیں کور کر دیتے ہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا سوچ رہے ہوں نہیں میں تو کچھ نہیں سوچ رہا تھا ذہن بدنی کیا کیا سوچ رہا ہوتا ہے کوئی چیز گزرتی ہے ذہن جوانوں کا پہتیز ہی چلنا جن ہو جاتا ہے مین فریم کمپیٹر کی سپیٹ سے چلتا ہے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دور تک چلے جاتے ہیں مگر پتہ نہیں ہوتا کہ کیا دیکھ رہا ہے خدا سورہ توبہ میں برودگار آیت نمبر 115 اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو یہ عمل کیے چلے جائے اللہ رسول اور ایک جماعت دیکھ رہی ہیں ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے یعنی آپ وہاں سے کوئی اٹھے گا تو میں شاید دیکھوں گا یہاں آپ کی اندر نیت ارادہ ہوا کچھ کرنے کا وہ دیکھ رہے ہیں کیسے آپ کہتے ہیں کہ برودگار کہتا ہے برودگار کہتا ہے کہ اگر کوئی کناہ کی فکر کرے اور کناہ نہ کرے تو میں اس کو سزا نہیں دوں گا کیسے خود آپ کو کیسے پتے چلا یہ کراہ کی فکر کر رہا ہے اور اگر کوئی نیکی کی نیت کرے اور نیکی نہ کر پائے تو اسے نیکی کا ثواب دوں گا اس کا حدلہ پہ کہ اس کا کیمرہ اندر ہے اندر جو لہریں اٹھ رہی ہیں ان کو وہ چیک کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے وہ اتنا انسان کے اوپر فوکس ہے اور انسان اس کی بارگاہ میں کیسے ہے آیت اللہ باہدین رضوان اللہ تعالیٰ بہت بڑے عارف ان کا شاکر کیا تھا ہے کہ میں گھر سے نکلا درس پہ جانے کے لیے بارش جب پہلا جہاں پانی ہے تھوڑا 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 بارش ایک گاڑی گزری تیزی سے اور دھیان نہیں کیا پانی کی چیٹے ہیں میرے لباس پہ چلا گیا میں نے اس کو تھوڑا بہت برا بلا گیا بارل ایک تعلیم کیا برا بلا بولے تھے بارل اس نے گئے لباس چینج کیا آگا کی خدمت میں پہنچے آگا سر جگائے بیٹے کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے دیکھا نہیں کہا کہ اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو آپ نے کیوں غلط الفاظ استعمال کیے آگا کہا میں نے کہا کہ نہ اس وقت کوئی شخص تھا نہ ادھر کوئی شخص ہے اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں خدا کیا خدا کیونکہ جا رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت ریئر ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کوئی بلی خدا ہو جو دیکھتا ہو ہمیں خدا ہم بھی حضور کی قدمت میں جاتے تھے حتیٰ جو رستے میں باتیں کرتے بھی جاتے تھے جب ہم ان کے درس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو جو ہماری باتیں ہوتی تھی ان کا درس کسی باتوں سے شروع ہو جاتا تھا کافی حد سے تک پریشان رہے ہمیں سے کوئی ان کو پہلے بات آ دیتا ہے یہ کیا ہے بہت نہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا قدمت ہے ہم وہ سے علمیہ کم میں ہمارے کچھتا تھے مارال مریض ہے خدا ان کو شفاہ دے ان کے درس میں وہ اکسر ترس پڑھاتے پڑھاتے اپنے اثر کو دیوان سے لگاتے تھے اور امام زمانہ کو یاد کرتے تھے اور ہمیں طالب علموں کو کہتے تھے کہ تم رات کو جو کرتے ہو مجھے پتا ہے یعنی کیا بات کر کے آئے ہو خب یہ کیسے ہو جاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا جانے بات جو اپنے آپ کو اس کی ذات میں فنا کرنے کی کوشش کرتا ہے کائنات اس کے آگے کھلنا شروع ہو جاتی ہے اس کا حدف دنیا نہیں ہوتی ابھی ہمیں اسی چیزے ملنا ہے مولانا صاحب میں پتہ اللہ ہی در مدر کیا ہے ہم یہ ملال ہیں ہم یہ ملال ہیں اللہ بھی دیکھ کے دیتا ہے اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے آیت اللہ نفوت کی سبحانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک شخص بکس رکھتا تھا رات کو وہ عبادت کے لیے جاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے میں اور سنو اللہ کہ میں اکیلے ہوتے ہیں میں رات کو ان کو مار دوں گا چھوٹی تھی جو بھی اس زمانے میں اس نے اسلہ اسلہ لیا اب پیچھے پیچھے انہوں نے ملو کے دیکھا کیا ہوگی ہے اب وہ اسلہ نہ چلے اس سے خبر آ جائے کہا وہ کیوں کربلا جانا چاہتے ہو سنو اللہ رات کا ٹائم ہے مشت کے قریب کو علاقہ ہے کربلا کہا ہاں ہو ہاتھ پکڑا اس کو چند قدم کربلا رات کو کربلا کہنا نجف جانا ہے کہاں سے نجف مدینہ مکہ رات کو سہر کرائی دوسری دن تھوڑی دیر بعد وہیں چھوڑ دیا آگے کہا اب پھر بہرہ لئے بزرک تھے یہ ہاتھ پھیڑتے تھے ہفظہ بھی واپس ہو جاتا تھا یعنی جتنا بتانا ہے دکھانا ہے باقی ڈیٹا ڈیلیٹ ازانہ مدرہ خب یہ ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے صرف بندگی ہے دکھانا نہیں ہے شو آف نہیں ہے کہ مرالہ کچھ ہے اللہ کے ولی ہمیشہ معاشرے میں اس لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی بیک بون ہوتے ہیں معاشرے کو چلاتے ہیں یہ تو نورمل ولی ہے جو خود ولی اور زمان ہے اس کے وجود کی وجہ سے یہ ساری چیزیں قائم ہیں جیسے دنیا گریویٹی فورس کی وجہ سے ہم سب کو کھیچے ہوئے ہیں حجت خدا کائنات میں اس کا وجود ہر چیز کو قائم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے حدیث ہے اگر حجت خدا ضروع زمین چہڑ جائے پوری کائنات آپ اس میں ڈگر آ جائے گی یعنی قائمت آ جائے گی ختم حجت خدا ہر دور کے اندر جب نبی تھی تو نبی نے عوصیہ اور پھر اس کے بعد یہ آئیمہ علیہ السلام اس امام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے جب تک آپ کو امام کی معرفت نہ ہو گئی اس کی کیا ہے خدا نے کیوں رکھا ہوا ہے لیکن کیونکہ خدا ہی سمجھ میں نہیں آیا اس کا خدا کیا ہے لا الہ الا اللہ زمان سے بڑا اور پہ چلے گئے خدا کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں میرا ذکر تو کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے اور دو لوگوں نے خواب دیکھا اور ان میں سے ان کی تعبیر بتائی ایک کو کہا کہ تم دار پر اڑگائے داؤ گے ایک کو کہا کہ تم جو ہے وہ جو زمانے میں تمہارا بادشاہ آچھا تم اس کے قریب چلیں جو اس کی خدمت کرو وہ جو دوسرا جانے لگا تو قرآن میں آیا تھا حضرت یوسف نے جو ہے اسے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ رب کے بعد جاؤ تو ہمیں یاد کرنا یعنی کیا یعنی ان سے جا کے کہنا کہ بھائی ایک شخص ایسا اندر ہے روایات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند نہیں آئی بہرحال کو نبی ہیں معصوم ہیں اور ان کا درجہ بہرحال کو خدا جانے اور ان کے آپس کے معاملات دار ہیں اس کو بیان نہیں کر سکتے لیکن کہتے ہیں کہ خدا کو یہ اچھا نہیں لگا کہ مطلب یوسف پھر کہتے ہیں کہ انہیں دکھایا سمندر کے تہے میں پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے خدا نے دکھایا کہ دیکھو اس کو غزہ کون دے رہا ہے ہم دے رہا ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں ہم نے آپ کو آپ کے بھائیوں سے بچایا مصر کی عورتوں سے بچایا ہمیں بتا ہے آپ کا کہتے ہیں سات سال زندان ایکسٹینڈ ہو گیا سات سال پہلے تھے سات سال کہا کے اور اور رہی ہے بہرحال حضرت بہرحال وہ ہم باتوں کو شاید الفاظ اور درک نہیں کر سکتے زندان جو جس حضرت یوسف کے لیے تھا وہ وہ زندان پاکیز کی اور عصمت کا زندان تھا جس میں حضرت یوسف کو رکھا گیا ایک شخص کتاب میں بتاتے ہیں کہ وہ بہرحال بہت خوبصورت تھا جوان تھا اور مزدور ٹائپ کر تھا لیکن بہرحال وہاں پہ اس قبیلے کی جو بھی زردار توسل خاتون تھی اس کا دل جو ہے بس پر آیا تو کچھ طریقے سے گیر کر اس کو اس خیمے میں بھولایا جیسی وہ اندر گئیں تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے جہنم کی آتش سے دور رکھو اپنے آن کو اور وہاں سے بھاگا یعنی بھاگا بھاگتے 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 اتنا بھاگا کہ کوئی پیچھے نہ کر پائے اور آخر کار صبح شام بھاگتا رہا اور پھر جا کر ایک درک سے اس نے ٹیک لگا کر بیٹھا تو اچانک سے دیکھا کہ ایک ہریالی سی آگئی ہے ایک سبسا نور آیا ہے اور کچھ لوگ آئے ہیں اس کو لے کر جا رہے ہیں دیکھا ایک خوبصورت سا جوان ایک تخت پر بیٹھا ہے اور اسے اس نے والے کون ہے یہ کہا ہی حضرت یوسف ہے کہا انہوں نے تمہیں بلائے کہ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا تم نے بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہے آج کا جوان میں جانتے ہیں کیونکہ قرآن احسن قصص بیان کر رہا ہے اگر آج آپ کی ایک نگاہ ایک قدم ایک عمل اللہ کی خاطر اگر آج جوان اپنی ایک نگاہ کو بچاتا ہے خدا کیا کہہ رہا ہے میرا ذکر ہے تم کرو ایک قدم میں تمہارا ذکر کروں گا میں تمہیں بچا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر اس کے بعد اس طرح چلتا رہا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے بچایا پھر خدا نے ان کے ذکر کو کتنا عام کر دیا لیکن کیونکہ خدا ہمیں سمجھ میں آئے ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ زندان ہے وہ زندان نہیں ہے وہ قید نہیں ہے وہ آزادی ہے پھر مجھے اسی بچی نے یہ لیٹریچر سے بیٹھا پورا نہیں پڑھ پایا ہمیں تمہارا صاحب آپ آزادی کی باتیں کرتے ہیں آزادی ایسی مفہوم ہے حقیقت نہیں ہے کہا کہ کیسی آزادی کہا میں اپنے بدن میں کیا دوں اگر فیزیکل جو لاؤز ہیں میڈیکل لاؤز ہیں میں ان کو فالو نہیں کروں تو میں مریض ہو جاؤں گی ہوا کہاں آزاد ہے بہرحال وہ بچی دار ہے آج کل کے مہچرے کے اندر بچے جو پل پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے بچے اگر اچھا سوال کر رہے ہیں اور یہ ہو اصل آزادی اس بدن کی نہیں ہے جانے محترم بدن ہو سکتا ہے سات سال چھوزہ سال کہہ دو نفس آزاد ہونا چاہیے نفس آزاد ہو کوئی آپ کے بدن کو قید کر لے کوئی آپ کے چیزوں کو پکڑ لے مگر کربلا کے واقعے کے بعد جن کو اسیر بنایا گیا وہ اسیر تھے دشمن سمجھا کہ میں ان کو زندان میں لے کے جا رہا ہوں میں ان کو مگر وہ قید تھے انہوں نے تو پوری دنیا کو آزاد کروایا ہے قیامت تک کی جزیدیت کے نظام سے انہوں نے آزاد کرایا وہ آزادی اسے کہتے ہیں ہمارے پاس آزادی کی ڈیفنیشن نہیں ہے ہم سمجھتا ہے کہ آزادی کیا ہے کہ کوئی کہت نہ ہو خاتون جو دل چاہے کرے آج کی بچی جو دل چاہے کرے جوان جو چاہے کرے اسی آزادی کے شوق میں تو یہ ویسٹ جاتا ہے کہ وہاں کچھ بھی کر لو سڑکوں پر کچھ بھی کر لو مولانا صاحب ہمیں ظاہر دنیا مجلس بنے جاتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہے ویسٹ جو جاتا اسے پتے جبتا ہے سنہری زندان ہے سنہرا ہے لیکن زندان ہے اُڑ نہیں سکتے ہسے رہے ہو لگتا ہے کہ آزادی ہے مگر کیا آزادی ہے انسان تنزلی کی طرف ہے انسان تباہی کی طرف ہے غیرت نہیں ہے معاشرے میں حریت نہیں ہے معاشرے میں عزت نہیں ہے معاشرے میں کچھ بھی تو نہیں ہے معاشرے کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ بہرحال انسان اگر لفت ہو جائے لباس سے جو کھول دے تمہارا آزادی ہے تو پھر تو جانور سب سے زیادہ آزاد ہے دنیا کے اندر اللہ نے اپنے انبیاؤں کو کیوں بھیجا کہ انہیں حقیقی آزادی تھے کس سے؟ جہنم کی آتش ہے جہنم کی آتش سے آزادی کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوتا رہے جائے مگر جتنے بھی آئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانو اللہ علیہ اللہ اللہ ازانے والد آج ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے جو چیز انسان کو ولی الزمان تک لے کے جا سکتی معارفت ہے آج مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے لیکن مسلمان آزاد نہیں ہیں مسلمان ذہنی طور پر قید ہیں آج آپ کے سامنے رات کو فلسطین میں ٹک ٹاک رہے ہو شہید کیے کچھ لوگوں کو مسلمان خاموش ہیں آپ مسلمانوں کی تعداد دیکھیں دنیا میں کتنی ہے مسلمان ملکوں کی تعداد دیکھیں دنیا میں کتنی ہے مگر ایک انقبوت کے گھر کے برابر ہے وہ انقبوت کا گھر خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کمزور گھر ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ آج تک کر ہی نہیں پائے بلکہ الٹا تعلقات اچھے کرنے کے چکر میں لگے گئے تجال اپنا پلان لے کر آہستہ آہستہ کیا دکھاتے ہیں کیوں تعلقات لوگوں کو اچھے کرنے ہیں کیوں ملک ان رواسم کو پڑھانا آجاتا ہے ہم تمہارا اکنومکس اچھی کریں گے ہم تمہیں یہ دیں گے ہم تمہیں وہ دیں گے دجال کا کیا کام ہے دجال جنت دکھائے گا جو کہ اصل میں جہنم ہوگی اور جہنم یعنی جنت ہوگی دجال کیا ہے دجال دو دجال ہے ایک دجال وہ ہے جو فیزیکل شخص ایک دجال فتنہ ہے وہ آج بوری دنیا کو اپنے اندر لیے ہوئے کیچے ہوئے کہیں لالک سے کہیں اس سے اور کہیں اس نے آپ سامنے ہوتا رہیا ہے وہ دچال آپ کے سامنے ہیں ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیون سٹی بن رہا ہے جو اس نے جہاں پہ سعودی عرب والے بھی جو ہے وہ ویزا لے کے جائیں گے ایک ہے تیکنولوجی کی ہائپ ہے اس کے اندر یعنی دنیا کا لیٹس ٹیکنولوجی لیٹس آرچی ٹیکٹر لیٹس ڈیزائن جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس پٹی کے اوپر دنیا بنایا جا رہا ہے وہ ایسا خلق ہوگا کہ جس کے لیے بقاعدہ پاسپورٹ بھی علاق ہے سب کچھ علاق ہے حالانکہ ایک چھوڑی جگہ ہے اس کو بہترین دنیا بنا کر وہ کیا دکھا رہے ہیں کہ یہاں تمہیں سب کچھ ملے کا ایک سو سنتر کلومیٹر پر صرف ایک لائن ہے جس کی ویٹ ہے وہ کس جگہ بنایا جا رہا ہے سامنے کیا ہے کس کے انتدار میں بنایا جا رہا ہے تجھال تیاری کر رہا ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے یا مسلمان تو گا جی فارک ٹائم ہی نہیں ہے مجھ سے دنی ہم لوگ کیا دشمن کیا کر رہا ہے مجھے پتا ہے میرا تو ٹائم شورٹ ہی ہے ویسے اتنی باتیں کر کر کے لیکن کم از کم آپ تو بیدار ہو جائیں اس دانے کو پتا تو ہو کہ ہونے والا کیا ہے وہ جنت ظاہری جنت لے کر اتر رہا ہے جو شدات لے پر آیا ہے جنت جنت وہ سب دنیا میں دینا چاہ رہا ہے خوف کس کا قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ فلانے فلانے تمہارے دشمن ہے کچھ بھی نہیں کہ ان سے دوستی کا کوئی فیتہ نہیں اور پریکٹیکلی اقلی لوجیکلی ہسٹوریکلی فیزیکلی جیوگرائفیکلی آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ ظالم ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ ظلم کرتے ہیں انہوں مارتے ہیں نہنتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں اور دنیا خاموش خاموش آج جان کو خدا کو نہیں پہچانا جس نے خدا کو پہچانا وہ کربلا میں کربلا میں اپنی جانوں کو دے رہا تھا آج دنیا اور یہ مسلمان ملک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے ایک مومک اچھی ہو جائے گی ہم سب اچھا ہو جائے گا کچھ اچھا نہیں ہونے والا کچھ بھی نہیں ہوگا جب اللہ کے فرمان کو پیچھے چھوڑ کے آگے جاؤ گے تو کھان چلو گے تم اور اگر چار دن زندگی کہ تمہیں اچھے مل بھی جائیں تو خیامت میں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گئے کربلا دجال ڈیجیٹل ہے آج کا دجال ڈیجیٹل ہے آج کا دجال ایسا نہیں کہ مطلب یوں آئے گا بارگا وہ خجر پہ آئے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو روایات اپنی کہتی ہیں بارگا تمشیلات لیکن ابھی سب ڈیجیٹل ہیں سب ڈیجیٹائز ہو گیا ہے سورا ڈیٹا ایکوڈنگ ڈی کوڈنگ آپ کی انفرمیشن آپ کا سب اب وہ اسی طریقے سے وطر رہا ہے آپ آج جو جوان جو بہت خطرے کے اندر ہیں اسی وجہ سے خطرے میں کیونکہ بہریئر نہیں ہے فلٹر نہیں ہے ہمارے گورپ میں سب کھلاوا ہے کوئی فلٹر نہیں ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی چیز ریگولیشن ہے ہی نہیں سب آزاد ہے جو دل چاہے دیکھے جو دل چاہے سرچ کرے پورے بھلک دوسرے بھلک جو خدا کو اتنا یقین نہیں مانتے لیکن اپنی قوم کے لیے انہوں نے فلٹر میں گائے رہے ہیں فلانہ بچہ اتنی دیر سے زیادہ گیم نہیں کر سکتا جابان کے اندر فلانی اپلیکیشن وہاں نہیں چلتی ہے چائنہ اپنی اپلیکیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں دیکھنے دے رہا اپنے بچوں کی بازت کر رہا ہے بہت سار ایسے ملک دنیا کے اندر ہمارے ہم سب آزاد ہیں کیوں کیونکہ مسلمان ہیں کیونکہ وہ دشمن جانتا ہے آپ کے اندر پوٹنشن کتنا ہے یہ قوم بیدار ہو گئی تو یہ ولی خدا کے ساتھ کھڑی بھی ہوگی بس کو سوچے رہے تھا نہیں بہت رہا خدا کا ذکر صرف زبان سے نہیں ہے خدا کا ذکر انسان عمل سے کرتا ہے جوان اپنے وجود کو پہچانے کی خدا نے اس کو یہ نیمت دی اس کا اصابت کیسے ایسے جوان بارل تاریخ میں گزرے کہ جنہوں نے اپنی جوانی کی قدر کی قرآن جو کس سے بیان کر رہا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم لوگ صرف بس اپنے ذہنوں کو مشکل کر رہے ہیں جوان کہیں اپنی نماز کی حفاظت کے لیے کہیں اپنی ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اگر جوان سمجھ لے کہ اللہ نے اسے کتنا خزانہ دیا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے وقت کو اپنے نفس کو نہیں بھیجے گا اجزان مہترہ کیوں ولی اپنے زمانے میں اکیلے رہ گئے کیوں کیونکہ امت نہ پہچانی امام کو چودہ سال ایک امام زندان میں ایک امام زندان میں کہاں شیعہ شیعوں ہی کی وجہ سے امام نے اپنے آپ کو زندان میں شیعہ بچہ کوئی سامرہ میں گھر میں کہتا ہے کوئی کہاں ہے کیوں نہیں پہچانے اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانے اور جب تک نہیں پہچانے گے یہ ظلم ستم ہوتا لے کہ آپ خاموچی تک کریں کہ خبر کو مار دیا اتنوں کو فلسطین میں مار دیا اتنے سو بچے یمن میں مر گئے اتنے آپ سنتے رہے آپ کو کیا آپ کی بچوں کو روڑی کچھ ہو رہا ہے میرا ہے اپنے وجود سے کربلا یہی ہے کربلا آپ کو یہی تو سکھاتی ہے کہ اپنے زمانے کے ظالموں کو پہچانو کربلا سروس لی نہیں کہ آپ آئیں گریہ کر کے گھر چلے جائیں نہیں کتنے لوگ تھے جو واقع کربلا کے بعد جب اسیران کربلا کو کو لے کے گئے تو باہر رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے بی بی جینب نے فرمایا کہ تمہارا رونا اب تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے تمہیں آنا چاہیے تھا کربلا تم مٹھے میں رو رہے ہو تب اب ان کے بعد میں قیام کی اور سب اگر کربلا آتے تو کس مقام پہ ہوتے ازہان اکرام اپنی زندگی میں دیکھیں خدا کتنا ہے جو رابطہ ہے ہمارا یہ خدا نہیں دی ہیں سارے رابطے لیکن ہم ان رابطوں میں کھو گئی ہیں یہ جو کنیکشن ہے یہ جو کمیونی کیشن ہے یہ جو رشتے ہیں بعض اوقات ہم ان رشتوں کی خاطر خدا کے حدود کو توڑ دیتے ہیں انسان اولاد کی خاطر حرام کماتا ہے یہ کرتا ہے انسان اپنے نام کو بچانے کے لیے لوگوں کا کھا لوگوں کو کچھل دیتا ہے یہ سب ظاہر ہے قرآن جہاں اولاد کو زینت کہہ رہا ہے وہیں قرآن اولاد کو فتنہ بھی کہہ رہا ہے اگر یہ خدا کی طرف لے جائے تو زینت ہے مال اولاد لیکن اگر یہ خدا سے دور کر دے فتنہ ہے یہ رابطے بہن میں رابطوں کے لئے خدا کو دیتے مثال کے دور پر آپ کسی گڑائی ہوگی کسی نفرت ہوگی کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا دیا آپ دشمن ہو جاتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا تھوڑی دیر کی ہے یہ رابطہ بھی تھوڑی دیر کا ہے چاہے آپ کا سگا بھائی ہو سگی بھین ہو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ خدا ان رابطوں کے ذریعے سے میرا امتحان لے رہا ہے خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہ رابطیں تھوڑی دیر ہیں جہاں آپ مر گئے وہاں آپ کا نام ختم ہو گیا لوگ یہ نہیں بولے گئے کہ صدر تھا پریزیڈن تھا سی او تھا لوگ کہیں کہ مردہ پڑا ہے مردہ مردہ ہے پروردگار مرتے ہی انسان سے اس کی شناف چھین دیتا ہے یہ سب ٹیپریری رابطے اصل رابطہ پروردگار ہے میں اگر کسی سے اچھا کروں خدا کے لئے آپ آئیمہ علیہ السلام کی زندگی کے اندر دیکھیں مولا پائنات جنگ ہے اور جنگ کے اندر آپ سیچوشن دیکھیں دشمن کے اوپر آکے بیٹھ گئے اور بس دشمن زیر میں تھا اس میں احانت کی گستاگے کی امام گڑے ہو گئے امام تہلے لگے تھوڑے جوڑے امام نے پھر اس کو مار دیا سوال بخوا مولا آپ کے نیچے تھا تلوار کے ذن میں تھا آپ نے مار کیوں نہیں یہاں بریکٹ بتاتا ہے امام کا کوئی کام اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا امام یہ بس ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ علی نے اس لیے مارا کہ اس نے علی کے ساتھ احانت کی ہے علی کا کوئی کام خدا کے وغیر نہیں ہو سکتا خدا مولا کی زندگی میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کون سا رن نظر آتا ہے الہ رن الہ آئی دعائے کمیل ہے تو امام تڑپ رہے سجدے میں تڑپ رہے عبادت میں تڑپ رہے نوف بغالی میں ادھائے رات امام کے ساتھ گزاری صبح ہوئی ہم نے دیکھا امام ہمیں ٹھوکر مارک اٹھا رہے بھا یہ سونے کا وقت ہے سہر کا وقت اور ہم نے دیکھا امام دیواروں کے سہارے سے خدا کی بھارگاہ میں ایسے جا رہے جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کے پاس آرہ ہے علی سے بڑھ کر کسی نے عبادت کی از جان موت خوب عباد ہے آپ دعائیں اٹھائیں مناجاد اٹھائیں دعائیں حمزہ میں غالباً امام جو تعلیم برماتے کہ وسمہ دعائی ازا نہ دہت میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور تو میری سنتا ہے کسی ایک جملہ اگر انسان سمجھ جائے کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تو سنتا ہے میری حیثیت میری کائنات میں اوقات میرا وجود کہا وہ خالق ان اللہ علی شہ قدیر میں مانتا ہوں برمات سنتا ہے میں مانتا ہوں میں واقعی اس سے مانتا ہوں برمات گار عدیس میں ہے کچھ چیزیں تمہار ہی طرف سے ہے کچھ چیزیں میری طرف سے پردگار کہتا ہے مغفرت میری طرف سے مگر توبہ تمہاری طرف سے ہو نہیں چاہی میں مغفرت کروں ہا تمہاری لیکن توبہ استجابت میری طرف سے ہے قبولیت میری طرف سے ہے مگر دعا تمہاری طرف سے ہو دی جائے دعا تو مانگو میں استجاب کروں مانگو مانگو تردہ قبولی نہیں ہوتی مانگ کیا رہے کیا مانگو قرآن کی جو آیت ہے کہ مانگو میں استجاب کروں گا اس کے زیل میں علامہ دبا تبا ہی فرماتے میں پہلے کئی دفع کر چکا ہوں کہ روز قیامت میں ایک شخص کو بہت سارے ریوارڈ ملے جزا کہا پروتگار یہ تو میں نے کام نہیں کیا تھا کہا نہیں جو تم نے دعائیں مانگی تھی اور پوری نہیں ہوئی اس کے بدلے میں میں حقیقت یہ نہیں کہ وہ قبول ہو جائے دعا کی حقیقت یہ کہ آپ رب سے بات تو کریں بات کتنی دیر بات ہے مجھے آپ بتائیں خدا سے نماز بڑھتے نماز تو چھوڑ دے جو ہماری نماز میں اپنی آپ کو نہیں کہ اس کو بھی کیلکولیٹ کریں تو پتنی کیا دعا دعا پوری پانچوں نمازوں کی دعا کو جمع کریں کتنی دیر کی دعا ہے ایک منڈ بھی نہیں ہے سب پانچ دعا جمع کریں ایک منڈ نہیں ہوتا ایک منڈ نہیں ہے ہمارے پاس خالق سے بات کرنے کا ایک منڈ چوبیس گھنٹے سکسٹی منڈ بلا ہے بھائے ٹلنٹی فور میری تو محص بہت اچی نہیں ہے بھائے ایک منڈ اور ہم کہتے ہیں ہم مہارے پاس صحیف سجادیہ ہے صحیف سجادیہ کیا ہے کون سب پیدا نہیں سنا ہے کیا ہے دو کی کتاب ہے کیونکہ ہمیں تو نہیں بتا دعا کیسے مانگ نہیں ہے وہ ہی بتائیں جو خدا کو جانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسے مانگو اٹھائیں کھولیں چوتھے امام پر ہم گریہ کرتے ہیں امام ایسے تھے امام کے ساتھ یہ ہوا جو امام نے خود دیا جو دشمن نے امام کو پینایا کو ہم سب نے پیناوا ہے اور جو خود امام نے دیا ہے وہ نہیں ہمیں ماظرت بہت دعا دعا رابطہ ہے رابطہ اس دور میں جو آج ہم کہہ دیپریشن سٹریس پریشر سائکلوجیکل فیکٹر ایکسٹرنل فیکٹر چڑھ چڑھ پن برداش ختم ہوئی ہے کیوں ہے کہ آپ کے پاس انرجی کو ایکزٹ کرنے کا ویاں نہیں ہے دعا دعا پورے وجود کو اس کی بارگاہ میں چھکاتی ہے چوتھے امام صحیح پر سجال یا خنی الاقنی اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز انا افکر الفقار میں مہتاجوں میں سب سے بڑا مہتاج دعا دعا رابطہ نہیں ایک لاکھ چوبیس ادار پیمبر کیوں آئے تھے رابطہ ہو کیوں 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 ایک آدمی ہو دنیا کو رواز میں میں آپ کو نہیں شکھا رہا میں آپ کو نہیں شکھا رہا کیوں نہیں شکھا رہا یہ شکھ جائے گا میری پرشی 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 دنیا میں ایسی ہوتے آفیس میں جائیں پولٹیکس سکول پہ جائیں پولٹیکس دپارٹمنٹ جائیں پولٹیکس کچھ نہیں جائے رکھوں بھئی یہ تو آگے آ جائے گا اس کو میرے تعلقات بتے لگے مجھے کٹ دے گا دنیا ایسی ہے دین میں ہم ایسی ہو گئے عوام تو زیادہ پڑھا دیا تو بھل کو بھولے کہ مولانا کچھ اور بتاؤ آگے بتاؤ اس سے بھی آگے بتاؤ ہم کہتے ہیں ان کو بتاؤ ہی نہیں یہ ایسی رہے اسی چکر میں اریجنل ٹیکس دین کا وہی پڑھا ہے لائیبل ڈیو میں اور عوام واہ 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 کا پیجن لے کے گھر چلی آتھی ہے سوال ہے خدا جانے تو سوال کرنے ہی کرنے جانے مہترم امام دیکھ رہا ہے امام امام اتنے سارے لوگ تمہاری ویسے جوڑی آتے ہیں ہمارے نام کی ویسے آتے ہیں اریجنل ٹیکسٹ کیوں نہیں ہے ان کی زندگیوں میں کیوں نہیں ہے منع جاتے خمسہ اشرہ جو مفاتی الجنہ میں ہیں پندھرہ منع جاتے چھوٹی چھوٹی سی ہیں جانے مہترم اب تو موبائل میں اپلیکیشن ہے آپ کے مفاتی الجنہ ڈیوائن پرڈز شیعہ ڈولکٹ ساری اپلیکیشن ہے جائیں کلک کریں کلک کریں دو تھی کلک ہیں اردو کے اندر انگلیس کے اندر ٹرانسلیشن پڑھے وہ خبر بھی نا ٹرانسلیشن پڑھے شاہ کے ہین کی توبہ کرنے والے کی شکر کرنے والے کی طلب کرنے والے کی سب کی دعائیں چھوٹی چھوٹی سے مکسو بائم نہیں ہے کولِ معصوم ہے نہجو پر آبا ٹھو قرآن تو ویسی ٹائم نہیں ہے میں جانے والے کیوں ہیں یہ سب صرف خدا قلب لا لا الہ الا اللہ یہی ہے درس یہی ہے انسانیت دانے والے آج جس کے لئے آپ جبہ ہوئے ہیں معرفت دیکھیں آپ کربلا کیسے کیسے گوھر کو لے کر بیٹھے ہوئی ہے کیسے کیسے گوھر ماں انہیں نزانے کیسے کیسے گوھر لے کر کربلا شبِ آشور امام سب کو بتا رہے ہیں یہ مقام یہ کاسم خیمے پہ پیشے بیٹھا جب دیکھا کہ سب ہو گیا کہا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئی گی مقاتل کہتے ہیں امام کاسم کے پاس کہا کاسم آپ کی نہیں علیہ السگر بھی شہید ہوتا ہاشمی خون ہے غیرت کہا چچا کیا یہ لوگ خیموں تک پہنچ جائے ہیں ہاں نہیں اسبر خدا ہے وہاں امام نے کاسم سے سوال کیا آپ تیرہ سال رول موڈل ہونا چاہیے یہ تیرہ سال کے بچے ہوگا کاسم کیا کہا کاسم کہا کاسم آپ کے لئے موت کیسی ہے موت کیا ہے کہا چچا جان موت میرے لئے شہد سے بھی زیادہ مٹھی یہ مانے لئے کربلا یہ یہ کیسے رابطہ ہوگا خدا خدا کو پہچان رہے ہیں تو ابھی تو موت کو ایسے کہہ رہا ہے کاسم ہمارا بچہ ہے ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں اس نسل کو کہ اس کے لئے موت موت کی تو بات دھر میں دھروں بڑے بڑے دھر آ جاتے ہیں کسی باتیں کر رہے ہیں مرنے کی باتیں کر رہے ہیں مرنہ سپنے مومن وہ جو دن میں ایک بچیس دفعہ موت کو یاد کر رہے ہیں ہم بنا نہیں کس طرف جا رہے ہیں اجزانے موت رہا چچا موت شہد سے بھی زیادہ رات گزری ماں نے کہا کاسم صبح دیر نہیں کرنا صبح ہوئی دیکھا کاسم کئی دبا جاتا ہے واپس آ جاتا ہے چچا بھی یہی کہتا ہے ہم تو نہیں حضرت علی اکبر نے جب اجازم مانگی نہ امام حسین سے تو امام حسین نے پہلی دفعہ میں ہی کہا جاؤ علی اکبر لیکن کاسم بھائی کی نشانی ہے نہیں جانے دے رہے خیمے میں ماں نے لے کہا کاسم کیوں بیٹھے ہو کہا چچا اجازت نہیں دے ماں کو یاد آیا کہ تمہارے جب تم ڈھائی تین سال کے تھے اور تمہارے بابا کا آخری وقت تھا جب زہر کی شدت نے ان کے جگر کے ٹکڑوں کو بھار نکال رہا تھا تو بابا نے تمہیں بولایا تھا کہا کاسم کو بولا ہو کاسم چھوڑ کہا کاسم جب مشکل میں زندگی میں پھزا آنا یہ ایک تعویز باندھ رہا ہوں اس کو کھول لینا اب کاسم نے دس سال امام حسین کے ساتھ بدا رہے ہیں لیکن کاسم کو مشکل کیسے آتی حضرت آپ پاس جس کے چچا ہوں سے زندگی میں کیسے مشکل آئے کاسم کو کوئی مشکل نہیں آئی لیکن اس دن ماں نے کہا کاسم اس سے مشکل ترین دن نہیں ہو سکتا کاسم وہ کھولو جب وہ کھولا دیکھا بابا کا خط ہے اللہ پر امام حسن جائنتے ہیں اپنے بھائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہا بیٹا کاسم جب دیکھو چچا دشمنوں میں گھیر جائیں تو جان سے دریغ نہیں کرنا بس جیسے ہی کاسم نے یہ خط بڑا نکلا اب کاسم کی رفتار فرق کر گئی اب کاسم کو جب امام حسین علیہ السلام نے آتے پر دیکھا نا سمجھ گئے اب کاسم کچھ لے کر آرہا کاسم نے وہ خط اپنے مولا کی خدمت میں دیا امام نے جیسے ہی اپنے بھائی کا خط پڑا زبان حال ہے امام کو پچپن یاد آ گیا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے نا بھائی ہے یاد آیا ہوگا جلتا ہوا دروازہ ایک لمحے میں یاد آیا ہوگا پاپا کے گلے میں رسیاں کیسے ڈالے یاد آیا ہوگا کیسے ہماری والدہ دیبار کے سہرے سے جلتی ہے یاد آیا ہوگا کہ قابا کا کوفہ میں جنازہ کیسے نگا اللہ حب اکبر کہتے ہیں امام حسین میں مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور دونوں نے اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا دونوں بہوش ہو گئے بھئی کیسے جانے پہ کفے جگر ہے میرے بھائی کا جگر بہوش ہو گئے مقاتل کہتے ہیں حضرت قاسم اپنے مولا کے پہنچوں گرے چچا چھانے دیں آپ کو آپ کی ماں کا بات تھا ازاد آرم اجازت ملی قاسم ایک نازک سا نور کی طرح چمکتار روشن بطن ایسا ہے کہ ذرا ذرا بھی آنی سکتی قاسم کو بٹھایا پاؤں جہے وہ زیم تک نہیں لگتے ان کو بقاعدہ تسموں کے ساتھ مگر کیونکہ علی کا پوتا ہے جب بزر گیا تو دشمن نے دیکھا جو چار سو لوگوں پہ بھاری تو اسے کہا جاؤ قاسم کہا بچے سے بکا بلا کروں کہا یہ بچے اہلِ بیت کے بچے ہیں چھوٹے نہیں ہیں کہا میں نہیں لے رہا میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں ایک کو بھیجا حضرت قاسم نے اسے جاننم واصل کیا دوسرے کو بھیجا اسے ہی مارا تیسرے کو بھیجا چار بچوں کو حضرت قاسم نے مار دیا اس کا خون کھول لے لگا اس نے بولا کہ اب میں جا رہا ہوں اب میں مارے بغیر اس جوان کو واپس نہیں آیا ہوا مگر اس نے بھی دھوکے سے حضرت قاسم بیوار کیا کہا کہ آپ کیسے جم جو ہیں آپ کے باؤں کے تصمیر کھولے لے حضرت قاسم جیسے ہی نیچے ہوئے اس نے باہر کیا حضرت آران مہتروں اس کا بار کرنا تھا حضرت قاسم سواری سے کہتے ہیں نیچے گرے یہ لئیم ابھی آ کر بیٹھا یہ گردن کا ہٹن ہو چاہتا تھا حضرت قاسم نے اپنے چچا کو پکارا امام حسید اتنی تیزی سے آئے اس شخص کے ہاتھ کو کلم کیا اسے دوڑایا اسی بھاگ دوڑ میں دشمن کے گھوڑے ادھر دشمن کے گھوڑے ہوتا ہوئے عزید آران مہترم قاسم کی دائیں پسلیاں بائے طرم پائے پسلیاں تائے طرم نجاجے کس طرح امام حسین پہنچے ہیں امام حسین کہتے ہیں ارے بے دیجے میرے کتنا سخت ہے کہ تم اپنے چچا کو پکارو اور چچا تم تک نہ پہنچ سکے ہاں مقاتل کہتے ہیں ارے اس طرح عزرت قاسم کو چھینے سے لگایا کہ پاؤں زخمی چھلتے جا رہے ہیں عزید آران مہترم نجانے کس طرح یہ بدن خیموں کو تک پہنچا ہے ارے قاسم کی ماں ارے حضرت زینب قاسم کے بعد لبائی چایا حسین لبائی چایا حسین